بے زمان شیر خان نغمے کا مو بولا بائی ان کی مرگیوں اور بکریوں کے لئے چارہ لاتے ہوئے نظر آیا اس نے بولا یہ کچھ دنوں سے سوالی بابا بہت پریشان ہے اور نغمہ اس نے بولا نغمہ چلے گئی چلی دی کہاں چلے گئی ہم جوان جان بیٹی کی ماں باپ کی عزت خان میں ملا کر گھر سے بھاگ دیئے تو بدنامی کے سفر کی دھول کا سارا ملبہ والدین کے چہرے پر پڑتا ہے اکل مندوں نے واقعی بڑی حکمت کی بات کری ہے کہ غم اور خوشی دونوں بہن بائی کی طرح ہوتے ہیں ہر غم کے بعد خوشی ضرور آتی ہے آپ دیکھو نا کل تک میں ایک چکرائیا ہوا زلہ بدر کیا ہوا اپنے ہی نوکری سے پریشان رشتے کی بھاری شرائط کے بوجھ تلے دبا ہوا انسان تھا مگر آج دیکھو ایک بار پھر اپنے زلے میں جنگلات کے سب سے بڑے آفیسر کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوں سو راب تمہارے آنے کا مطلب پھر کوئی ہن ہونی کہو کیسے آنا ہوگا سردار لالا سارے شرائط مان لینے کے بعد اب سوالی نغمہ کا رشتہ دینے سے انکار نہیں کر سکتا ہے جلال بیس لاکھ روپے نغت اور دس دولے سونا باقی رہی وہ گھر جمائی والی شرط تو فی الحال فی الحال میں اس سے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں اب آپ معززین کو روانہ کیجئے اور ساتھ میں اپنا بھی ایک مضبوط سلام دیجئے تاکہ مرکے پر رازینامے کا سٹیپ لکھ کریں آجائے اب کیا گر ہوگے سوالی سب خان صاحب ٹلپن الو سردار سندل خان عزت کا بدلہ عزت سے چکانے کی بات تو آپ ہمیشہ کرتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو ایک ناتماع عورت کے بار کا خون کرنے کی سزا تو دی ہے لیکن اگر ایک عورت تھی کسی خاندان کے وقار کو اپنے گھر کی باندھی بنا کر رکھ دے تو آپ کے سرداری کا جلال ایسی عورت کے لیے کیا سزا تجیز کرے گا ملک قصن خان مجھے پہلی بجانے سے شدید نفرت ہے صاحب صاحب کو کیا کہنا چاہتے ہو سوالی خان کی بیٹی نقمہ میرے شادی شدہ بیٹے کو ورگلا کر رات و رات تمہارے گام ساکوچ کر گئی عورت کی نظر میں حیاء ہو تو کسی مجھ کی کیا مجال کے اس کی طرف ہانک بڑھا کر دیکھ سکے بلائیے اس چالاک لڑکی کے باپ کو اور مجھے بھی بلائیے اور پوچھئے اس سے کہ تمہاری تربیت میں کوئی کم ہی رہ گئی تھی یا کسی وجہ سے تمہارے گھر میں لگے پیڑ میں پتھرانا بند ہو گئی تو تمہاری لارلی نے ایک شادی شدہ خاتون کے گھر کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے ملک قصن خان تمہیں پورا پورا عق دیا جائے گا سردار لالا اور کتنا عق دو گیا پہلے ہی آپ اس کے خاندان والوں کو ان کے حق سے بڑھ کر دیکھ چکے ہیں بس آپ مطبرین کو جلدی سے بیجوا دیجئے مفضل خدا جب آلات سازگار ہو جائے مطبرین کو بھی بیجوا دوں گا اب تم صبر ہی کرو سراب صبر کرو سردار لالا مبارکو میڈم معزز عدالت نے آپ کی زندگی کو درپیش خطرات کے پیش نظر آپ کی خشناخت خفیہ رکھنے کی جازت دے دی آپ کو آخر میں بیان کے لیے بلائے جائے گا بہت بہت شکریہ تیسیدہ صاحب لیکن میرے سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ آخر یہ گتھی کب سلجھے گی یہ کیسے پتا چلے گا کہ شاویز کی موت اتفاقیہ تھی یا سوچا سمجھا منصوبہ اتنی جلدی کہاں میڈم ویسے اب تک ہماری کی گئی تفتیش میں ہم اس اہم نبتے تک پہنچے ہیں کہ اس دورے قتل کے واردات میں باگل حملہ ہاور کا انفرادی فیل یا محض انتفاق نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا آپ کے سابقہ منگیتر انتفاقیہ گولی سے نہیں مرے تھے بلکہ ان کا قتل ہوا تھا قتل؟ شاویز کا قتل ہوا تھا؟ دہسیدہ صاحب میں نے تو ساری عمر ایک چوٹی کو بھی ایزا نہیں پہنچائی پھر کس نے میرے شریع کے حیات کی قتل کا اتنا بھیانک منصوبہ بنایا آخر کیوں؟ کس لیے؟ اپنے آپ پر قابو رکھی اگر کسی کو بھی ذرا سی بھنک مل گئے کہ سارے کیس کے پیچھے ہاپ کڑی ہے تو اپنی بدنامی رسوائی کے ڈر سے آپ کا سسرا آپ کے والدیں آپ کو اس کیسے دست بردار کرنے پر مجبور کر دیں گے سب اپنے طور پر قاتل کو ڈونے کی کوشش کریں گی جذبات میں کی گئی کوششوں کا نتیجہ کسی بے گناہ انسان کے خون ناحق پر ہا کر ختم ہو جائے اور آلات بننے کی بجائے اور بھی کر جائے اس لیے پلیز میڈم کہ اس کے فیصلے تک ریلیکس اور مستقل مزاج رہیے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے تازیدہ صاحب ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی خان بابا تو کب کھا واپس پاکستان چلا گیا ہے ہم کو ہمارے بابا کے پاس لے جو لالا نغمہ تمہارا خمیر اس مٹی کا ہے اور ہب تم بڑا ہو گیا تمہارا شادی یہی کرنا ہوگا ارے پاکستان میں تجھ سے کون شادی کرے گا اور تیرا زندگی یہ نہ شادی گزرے یہ میرا ضمیر نہیں مانتا موسیقی پہلے بھی یہ شادی کے بات کو لے کر پورا دن ناراست ہے کچھ نہیں کہا تا سارا دن اب تم پھر یہ شادی کے بات کو لے کر بیٹھ گیا رنداری لالا کو بول دو جب تک ہمارا بابا زندہ ہے ہم زندہ ہم اس کے ساتھ رہے گا اس کی خدمت کرے گا ہم کو پاکستان واپس لے جاؤ ہم نے شادی نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی تو پھر ٹھیک بھائی کا ساتھ نہیں رہتے ہو تو مت رہ ہم بھی زیادہ زور نہیں کرتے جب آلات سازگار ہو جائیں گے ہم خود تم کو پاکستان چھوڑ کر واپس آئے گا ہمین کند ٹھیک